الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں ماہی ربیل اول کے مدنی مذاکروں کی مدنی بہریں جاری ہیں اور ان مدنی مذاکروں سے فیض پانے کے لیے انڈونیشیا کے صوبہ آچے کی شہر بندہ آچے سے ایک مدنی قافلہ 63 دن کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پہنچا کراچی ائرپورٹ پہنچنے پر دعوت اسامی کی مرکزی مجلس شورا کے عراقین حاجی محمد امین اتاری، حاجی محمد ادھر اتاری، حاجی رفی اتاری نے اسلامی بھائیوں کو خوش آمدید کہا جن میں علماء کرام، تاجر، کالج اور یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹ سمیت نگرانے انڈونیشیا مشاورت بھی شامل ہیں اس حوال سے نگرانے انڈونیشیا مشاورت نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا الحمدللہ انڈونیشیا جو کہ دنیا اسلام کا سب سے بڑا آبادی کے لحاظ سے ملک ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کام وہاں جاری اور ساری ہے وہاں سے ایک مدنی قافلہ 63 دن کے لیے فیضان مدینہ آ گیا ہے اللہ کرے ہمارے یہ جو مبلغین مبلغات آئے ہیں یہ تربیت حاصل کر کے اپنے ملک میں جائیں اور بارہ دینی کاموں کی دھومیں بچائیں اللہ پاک ان کو استقامت دے اللہ کرے یہ اچھی تربیت حاصل کر لیں انشاء اللہ الكریم ان اسلامی بھائیوں کی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری مدنی مذاکروں اور دیگر دینی کاموں میں شرکت کے سلسلہ بھی رہے گا دعوت اسلامی نے دنیا پھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبوں پھیلائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے